السلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں سرائیل افکیر میں اور یہاں ایسی سرائیل افکیر جو ہے انہوں نے وزٹ کیا سرائیل افکیر میں اسی حوالے سے ہمیں جانتے ہیں جو عوامی مسائل ہیں جو کھڑا جو میں تجھے افزاد کے حوالے سے جو کام کے عمل میں لائے گیا تھا یہ ہم جانا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائدوں کے جو بحال ہونے کے بعد یہ جو ہے سارا کام روکے ہیں اس کا کیا وجہ بھی جو ہے کیا اشیو ہوا رہا ہے بلدیاتی نمائدے جو ہیں ان کا بھی نوٹفکیشن نہیں آیا تو کام ہمارے ویسی چل رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈیویلپمنٹ کے کام ہیں وہ بھی ہم نے کنٹینیو کی ہوئے سیکنڈلی جو خانڈا چو کے حوالے سے اشیو یہ تھا کہ ہمارا جتنے بھی ورگرز سے وہ سارے کرسن کمیونٹی سے بیلونگ کرتے ہیں تو ایسٹر کی ویسے وہاں پہ کام تھوڑے دن کے لیے سٹاپ ہوئے تو وہ بلا تفریق انشاءاللہ ہم کل سے کروائی سٹارٹ کر دیں گے ایک سائٹ سے ہم نے تجاوزاد گرا دی ہیں اب ہم دوسری سائٹ پر آ رہے ہیں اور یہ گلز کالوج تک جائے گا اور خانڈا چو کو ہم بلکل کلیر کر کے عوام کے لیے وہاں جو ہے سالت پیدا کریں گے اور تجاوزاد جو اس حوالے سے آپ دائیں گے کہ وہاں بھی اپریشن کم تک جو ہے اسے عمل میں لائے جائیں وہاں پہ تجاوزاد کے خلاف ابھی تو ہم نے پلین نہیں کیا جب ایک دفعہ ہم خانڈا چو کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد پھر اورنگاباد پہ جائیں گے ادھر لوگوں کا ریسپونس بہت اچھا ہے جب ہم نے کاروائی سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے یہ بہت دارینہ مسائل ہیں تقریباً پندرہ بیس سال سے اس نالے کی صفائی نہیں ہوئی تو اس کو جب ہم کلیر کریں گے اس کے بعد ہمارا پلین ہے اورنگاباد روڈ کو کلیر کرنے کا دن اورنگاباد چوک کی طرف آئیں گے دوسرا جو آپ اسرائیل امکین کا آپ نے وزٹ کی ہے اب آمی مسائل آپ نے دیکھے ہیں جو رش پڑھا ہے بزار میں ریڑیوں کا ابھی دو حیر آپ کی آنے میں جو آدھے سے پہلے انسامیہ نے جو اگاہ کر دیا ہے اسرائیل امکین میں جو ریڑی بار ہے یا رفشی ہے انہوں نے اپنی جگہ ہٹا لیے ویسے جو ہے محمد دیکھا جاتا ہے اب بہت زیادہ جو ہے رش پڑھا جاتا ہے اور گزرنا جو آپ آل ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا پلین ہے اس پہ ہم نے پلین کیا ہے اس میں لیکن یہ کہ تاجر کمیونٹی کے بھی اس میں انپوٹ نہیں آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ لے کے جو پلین انہوں نے ہمیں دینا ہے اپنی سہولت کے لیے کیونکہ لوگوں کے تاجر کمیونٹی کے ہی انٹرسٹ ہے جس کی ویسے ہم رک جاتے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح ہے اسرائیل امگیر کے اندر تین چار اڈے جو ہیں وہ ہمارے پاس منظور ہیں باقی جتنے بھی رکشاز ہیں یہ اللیگل ہیں اسی طریقے سے جو ریڈی ہیں یہ بھی اللیگل ہیں ان کے ہم نے لائن لگا کے پیچھے کیا تھا لیکن جب ہم چکر نہیں لگاتے یہ ہمارا نمائندہ کوئی نہیں آتا تو لوگ پھر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم اب ایک پلین کر رہے ہیں کہ اپنے انفورسمنٹ انسپیکٹر کو ایک بائک لے کے دیں اور اس کے پاس چلان بک کو جو بھی بندہ وہ دیکھے وہ اس پر چلان کرے اور اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو سپورٹ چاہیے وہ یہاں کی تاجر کمیونٹی کی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہمیں بتائیں گے اور خود کنٹرول کریں گے جس طرح آج کا دن تھا پورے ملک کے اندر جس طرح فائنز بھی ہو رہی ہیں ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں ہم نے کہا کہ پہلے اویر کریں لوگوں کو آج کے دن آئے ہیں ان کو لوپ میں لیا ہے کل کو یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے آج اویرنس ڈی منایا ہے کہ لوگوں کو ہم نے اس پہ اس کے کمپلائے کروانا ہے مقصد یہ فائن کرنا نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جان بچانا لوگوں کو آئیرنس دینی کہ یہ جو ماسک کا پہنا ہوا ہے یہ ان کے لئے ضروری ہے ان کی جان کو خطر ہے اس سے یہ بچ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے جو انکروشمنٹس ہیں اس کے اندر بھی اگر آکے کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو وہ یہاں کی تاجر کمیونٹی نے اس کو حل کرنے ہم امپلیمنٹ کروائیں گے جو یہ پلان ہمارے ساتھ مل کے بنائیں گے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ ہندر پرسنٹ ہم کروائیں گے دوسرا یہ آپ نے سرائیل مکین کا وزٹ کیا آپ نے صفحی سترائی کے حوالے سے آپ نے عوامی مسائل دیکھی ہے جو نالوں کی بندش کے حوالے سے عوام کو مسائل ہے اس حوالے سے آپ نے کسی کے لئے پلان جو ہے وہ لائے دو عوام کے سامنے رکھیں نالوں کی صفحی کا ہم نے پلان مرتب کیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے سڑک کی دوسری سائیڈ پر وہاں پہ بھی نالے بند ہیں تیر شان بیکری والی جگہ ہے اور کافی عرصہ سے بند ہے انشاءاللہ اس کے اوپر پلان کیا ہے وہ آپ کچھ ہی دنوں میں اس میں ایک چینج دیکھیں گے دوسرا جو تقریبات کی جارہی ہے سو بیس گلا وزیع کی جارہی ہے اس حوالے سے دل عظامیہ تصحیل عظامیہ ہم موشتہ باشاہی ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے کوئی کریں ایڈنٹی فائی کوئی اسی ویسے تقریب ہو نہیں رہی آپ کو ایڈنٹی فائی کریں اس پر فور ایکشن لیا جائے گا ٹھیک ہے جی ناظرین اباس صاحب مجون تھے اسی سرائل امکیر اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بہت جلد جو سرائل امکیر کے لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا اور جو صفائی سوٹرائی کے حوالے سے بہت جلدی جو پلان مرحضب دے دیا گیا ہے اور وہ عباق صاحب نے لائے جائے گا اس وقت اباس صاحب ایٹس ملٹر سرائل امکیر مجون ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کرونا سو بیس کے حوالے سے جی اسلام علیکم کرونا کی تیسری لہر بہت ہی حترناک ہے یہ پہلی دونوں لہروں سے زیادہ حترناک ہے اس کے سائیڈ فیک بہت زیادہ اور مریضوں کی تعداد دن بہت دن بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے ہم نے ماسک بھی اس کو کمپلسری کر دی ہے ماسک کے بغیر اگر کوئی بندہ میں ملے گا نظر آئے گا اس کے حلاف پر ایکشن ہے پرابر اس کے حلاف ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کے حلاف پوری پنجاب میں ہم مہم چلا رہے ہیں اس میں ہر جگہ مطلب شہر ہو جائے یہاں کوئی مقصد دی علاقے ہیں کدھر بھی بزاروں میں بھروں میں ہر جگہ ہم یہ چیز کی ایمپلیمنٹیشن کر رہے ہیں کہ ماسک بہت ضروری ہے ماسک کے بغیر اگر آپ کہیں بھی نظر آئیں گے تو آپ کے حلاف ایکشن ہوگا ملکہ جی ہاں کائنات بیوٹی سیلون اور ٹریننگ سینٹر جہاں برائیڈل میک اپ پارٹی میک اپ کیجول میک اپ فشل مینیکیور اور پیڈکیور جیسے سرویسز بہترین اور مناسب ریٹ پر ملتی ہیں اس لئے میں تو سب سے یہی کہوں گی کہ فنکشن کوئی بھی ہو جس لئے ایونٹ میں جانا ہو کائنات بیوٹی سیلون اور ٹریننگ سینٹر سے تیار ہو کائنات بیوٹی سیلون اور ٹریننگ سینٹر مین بازار نمک والی گلی سرائی آلمگی سلائی کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہترین لہنگے مناسب رنٹ پر دستیاب ہیں